السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمیں بتا لگا حضرت مولا ذرب علی خان رحمت اللہ علی جو ایک عالم بھی تھے مجاہد بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے علاقہ علمت اللہ کے لیے انتہائی بہادری کے ساتھ سب کا مقابلہ کرتے تھے تو کچھ عرصہ قبل تشریف لائے عمرے کے لیے تو ان کے ایک کارم نوازی تھی کہ جب بھی آتے تھے تو مجھے ضرور ملاقات ہوتی تھی تو میں نے دیکھا ان کی طبیعت میں بڑا اثر تھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے دمے کی تکلیف ہے اور وہ آکسیجن بھی ساتھ تھا اور دوائیں بھی اور انہیلر بھی اور انجیکشن بھی لیکن انہوں نے فرمایا کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور سب سے بڑی تکلیف مجھے یہ ہے کہ میں اب نماز نہیں پڑھا سکتا تو میں نے ان کی خدمت میں حضرت کیا کہ حضرت ایک دوائی مجھے انڈیا سے آتی ہے ایک دوست بھیجتے ہیں مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے تو انشاءاللہ میں ابھی آپ کو وہ دوائی بھیجوں گا آپ استعمال فرمائیں تو بہرحال میں نے ان کو دوائی بھیجی بڑے خوش ہوئے اور بڑی دعائیں کی اور کاریل اداز کی معرفت اپنی خوشی کا اظہار فرمایا کہ مجھے الحمدللہ اتنا فائدہ ہو گیا ہے کہ اب میں فجر کی نماز خود پڑھاتا ہوں یہ ان کا ایک امتیاز تھا ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ مدارس میں جو بڑے علاوہ ہیں جو محتمی ہیں یا شیخ الحدیث ہیں وہ نماز نہیں پڑھاتے یہ حضرت کا کمال تھا کہ ساری زندگی اپنے ادارے کی نماز خود پڑھاتے رہے اللہ دبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائیں اور اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں جگہ دیں اللہم مغفرہ ورحمہ وتجاوز انہو وعدخلہ فی الفردوس الاعلا اور یا الہ العالمین ان کے متعلقین کو بھی صبر جمیل عطا فرما کیونکہ اللہ تو نے فرمایا ہے اور میں بھی اپنے تمام متعلقین سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کی عیسال سواب کے لیے جتنا ممکن ہو سکتا ہے تلاوت قرآن ہے صدقات و خیرات ہیں وہ کریں چونکہ ایسے لوگ جو ہیں یہ زندگی میں پھر پتا نہیں خدا جانے کب پیدا ہوں گے موت العالم موت العالم جب ایک عالم فوت ہو جاتا ہے تو پورا سمجھیں گے گویا کہ پورا عالم فوت ہو جاتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے ہم بچے ہوئے ہیں تو اللہ تعالی ان کی مختصف فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے میں محمد بقی حجازی فقیر حرم سرزمین حرم سے مکہ مکرمہ سے یہ باتیں کر رہا ہوں اللہ قبول فرمائے موسیقی